موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد رب اشرا لصدری ویسر لعمری وحلو لقتدم مل لسانی یفقہ و قولی آمین خواتین وزرات آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب زندگی میں غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنا جو ہے یہ ہر ڈگر پہ ہر موڑ پہ ہے لیکن یقین کیجئے کہ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی تھرمہ میٹر کو فٹرولر نہ ہو تو آپ ہمیشہ اپنی خواہش کو ہی صحیح سمجھیں گے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی رحمت کی اور وہ یہ کہ مسلمان کو اپنے دماغ سے نہیں سوچنا کیا صحیح اور کیا غلط ہے اگر اللہ نے کہا تو صحیح اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو صحیح اگر روایت نہ ملے تو پھر ماز بن جبل کی جو سنت ہے اس پہ قائم رہیے کہ آپ اس پیراڈائم میں اس شیڈو میں فیصلہ کرتے ہیں آپ پھر اس کے درمیان میں اس کی رائے میں سوچتے ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہوگا اگر نہیں تو پھر لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اجماع کرتے ہیں کہ کیا رائے ہوگی لیکن وہ رائے بھی قرآن اور سنت کے شیڈو کے اندر ہوگی خواتین السلام یہ اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے کہ یقین کیجئے کہ اگر اس نعمت کا ہی صرف شکر ادا کرنے لگیں تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو اپنی خواہشات کو افضل اور یہ بھی سنت ہے یا حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وقت آخر جو ہوگا اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھے گا علم تو بڑھے گا کہا یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں لوگ اپنی بات کو اپنی بات کو قرآن اور سنت پہ ترجیح دیں گے یہ زمانہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے آج دیکھ لیا اس لیے آج ہمیں گھر میں بیٹھے ہیں اس کی تفسیر تو میں ان گھر والوں سے خود ہی پوچھوں گا لیکن یہاں پہ جو ایشو ڈسکس کریں گے وہ ایسا ہے جو کہ میرے خیال میں بچوں کو شاید اس پہ احتیاط کرنی چاہیے سننے کے لیے اور ماں باپ کو خاص طور پہ یہ سننا چاہیے اس لیے کہ آج کا معاملہ خالصتاً ایک بات سے ہے صرف صحیح اور غلط سے نہیں تربیت سے کہ کیا ہم آج اپنے بچوں کی اپنے لڑکوں اور لڑکوں کی تربیت ایسی کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ کی طرف کامیابی ہو یا کوئی اور سوال ہوگا میرے ساتھ بہت مہمان محترم ہیں عبدالقاری قیوم صاحب السلام علیکم صاحب وآلیکم حریصہ اور ہمارے ساتھ پہلی طرف تشریف علیہ محمد خان لگاری صاحب حضرت السلام علیکم اور حضرت پہلے تو آپ کو مبارک ہو ہمارے ساتھ فرہاد علی شاہ صاحب آپ الیکشن جیتے اور آپ نے مٹھائی نہیں کھلائی مٹھائی بڑی کھلائی اور میرے اس طرف بیٹھی ہیں رکسانہ عبدالجبار رکسانہ عبدالجبار عبدالجبار آپ کے والد ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں صفیہ ان کی والدہ ہیں اور آج کا جو مقدمہ ہے یہ میں رکسانہ عبدالجبار کی ہی زبان سے آپ کو سناتا ہوں کہ ان کے ہاں کیا بات ہوئی رکسانہ آپ اپنی کہانی کو انتہائی مختصر کر کے سنائیے گا دوہزار دو میں میری شادی ہوئی ارانا محمد لطیف کے ساتھ اور بہت اچھی اور بہت خوشگوار زندگی ہم نے اگزاری ہے ٹھیک ہے پانچ مئی کو میری بہن گھر سے یعنی پانچ مئی کو گھر سے آپ کو اپنے شوہر پہ کوئی طراز نہیں کسی قسم کا وہ چھوٹے موٹے ایشیو ظاہر اگروں میں ہوتے ہیں وہ ہر گھر میں ہوتے ہیں مسال کے طور پر ٹھیک ہے کچھ بھی یعنی اس ٹائپ کے لیکن زندگی مجموعی طور پر خوشگوار تھے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھیک ہے صبح چھے بجے مجھے میرے بھائی کی کال آئی ہے کہ جو چند ہے وہ گھر پہ نہیں ہے آپ کی چھوٹی بہن چھوٹی بہن میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ادھر سے یہ میرے میاں اس اسی رات کو یہ تقریباً گئی ہے کہ میں نے جعفر اقبال جو ایم پی ہے میں نے اسے ٹرانسفر کروانی ہے پانچ مئی کی بات ہے میں اس کے پاس گجرات جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کی میاں کیے کام کرنے ہیں یہ اسسسٹنس پریٹننٹ جیل ہیں جیل پہ کہاں پہ یہ کوڑ لکپر تھے پہلے اب یہ جیلم ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹرانسفر لہور کروانی ہے تو میں ان کے پاس جا رہا ہوں ان کے پاس کام سے جا رہا ہوں اس پانچ مئی کی رات اسی رات کو کی بہن غائب ہوئی ہے ٹھیک ہے تو پانچ مئی کو یہ گئے ہیں تو چھے بجے میں نے ان سے بھی کیسے بات کر سکتی تھی جب یہ گا رہا ہیں تک چھے کیجئے تقریباً ساڑھے چار بجے اس طرح میں فون کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ایک دفعہ ان کو کال کی یہ میری کال رسیو نہیں کرتے تھے لیکن تقریباً انہوں نے میری چھے تریخ کو ساڑھے تین بجے کال رسیو ساتھ مجھ دوہزار چودہ کو انہوں نے میرے بھائی کو کال کی ہے کہ ایسے ایسے مجھے پتا چلا ہے کہ چندہ گھر پہ نہیں ہے آپ نے نہیں بتایا نہیں میں نے نہیں بتایا تو یہ نہیں ساتھ ساتھ کو انہوں نے بھائی کو کہا کہ رپورٹ وغیرہ نہیں درج کرنی کھاندان کا ایشو ہے تو انسلٹ ہوگی ٹھیک ہے تو جب انہوں نے میں نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں یہ بات بتائی کہ ایسے ایسے چندہ نہیں ہے میں نے کہا میں کیا بتاتی آپ کو کہ ایسا نہیں ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آج کے بعد تم نے گھرولوں سے نہیں ملنا پھر آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کی بہن جو ہے وہ کہاں پر ہے یہ مجھے پتا چلا جب تقریباً رمضان کی بات ہے کتنا مہنیے گزر گئے رمضان اس رمضان کی بات ہے میری بہن نے مجھے کال کی تھی اپنے سیل فون سے اس کا نمبر آیا جیسے میرے موبائل پر کال آئی ہے اسی ٹیم لطیف کہتے ہیں چاہے بنا کر دو چاہے بنا کر دو میں دودھ رہے جا رہا ہوں آپ نے نمبر ٹریس کیا اس نمبر کو ٹریس کر کے میں وہاں تک پہنچی اب وہاں تک پہنچی تین چار ماہ بعد جب تھوڑا سا انکشاف ہوا ڈیٹا نکالنے سے کہ ان کی لوکیشن فونوں کا ڈیٹا نکالنے سے نکال فونوں کا تو پتا چلا کہ ان کی لوکیشن اس رات کی ہمارے گاؤں کی ہے تو میں نے کہا کہ آپ تو اس کے جھوٹ سے ہی کہ آپ تو کہہ رہے تھے میں گجرات ہوں تو یعنی ہمیں یہ تھا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو بہن کا کیسے پتا چلا ہے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بہن ہے ہم نے تو صرف جو نمبر زیادہ دیر کال ہوئی انویسٹیگیٹ آپ مجھے ایک بات نہیں بتا رہی ہے کیا آپ اپنی بہن تک پہنچی کیسے ہیں میں پہنچی ہوں اسی یعنی کہ ڈیٹے کے تھروں چنگی عمر صدو پھر میں نے ادھر میرے بائی کو کہا ہے کہ چنگی عمر صدو کا علاقہ ہے آپ ادھر تھوڑی در یعنی سم چنگی عمر صدو کے علاقے کی تھی پھر ایک دو دفعہ ادھر گاڑی ان کی ادھر ہم نے کھڑی دیکھی ہے آپ نے شوہر کی شوہر کی میں خود یعنی پیچھے گئی ہوں پھر وہاں ان کو نہیں پتا جہاں جی گھر سے چلے جاتے تھے تو میں رکشے پہ خود گئی ہوں ادھر دو تین دفعہ پیچھے میں نے ادھر ایک سی ان جی سٹیشن ہے ادھر ان کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی آپ وہاں گئیں میں گئیں آپ کو گھر کا پتا چل گیا ان کو نہیں پتا گھر کا نہیں مجھے پتا چلا پھر بھی پھر ظاہر ہے میرے لئے گھر کا ٹریس کرنا بہت مشکل تھا کہ میں پیچھے جاؤں ایک دن میں ایسے ہی بس یہ گئے ہیں تو میں رات کو پیچھے گئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ گلی کس گلی میں جاتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ میں پیچھے ہوں رکشے میں میں نے خود فالو کیا یہ سارا میں نے جب دیکھا ایک ادھر ورک شاپ ادھر تانگ سی گلی یہ اس گلی میں گئے ہیں ٹھیک ہے ادھر کونے میں گھر تھا جب میں نے دیکھا کہ اس کونے میں گھر ہے تو یہ اب میں اب اس میں تھی کہ یہ جاتے جس دن کی یہ پانچ مہی سے آپ نے وہاں دیکھا پھر آپ واپس آگئی ہیں وہیں چلی گئے میں اگر جاتی تو پھر تو مسئلہ اگلے دن آپ نے کیا کیا اگلے دن یہ کیا پھر میں ویٹ کر رہی تھی کہ یہ کہیں جائیں تو میں اس گھر جاؤں ٹھیک ہے پانچ مہی کو پانچ مہی پانچ مہی کہتی ہوں یہ نہیں کہ یہ پانچ مہی سے آٹھ ماہ تک ہو گئے یہ ڈیوٹی پہ نہیں جا رہے شک تو سب سے پہلے مجھے اسی سے پڑھا کہ یہ اس دن سے گھر کیوں رہ رہے ہیں ٹھیک ہو گی بات مجھے اس گھر میں بتاؤ آپ کب گئے ہیں گھر کو ساتھ تاریخ کو ساتھ تاریخ کو میں گئی ہوں کون سے مہینے کی اس پرسوں کی بات ہے یہ اس مہینے دسمبر ساتھ کو آپ وہاں پر گئے وہ بائیوں کو بلایا ہے میں نے میں اپنے بائیوں اور امی کے ساتھ گئی ہوں کہ علی نہیں گئی یہ جیلم گئے ہیں وہ جیلم جلے کہ آپ اس گھر میں گئی ہوں میں اس گھر میں وہاں کیا دیکھا میں نے ادھر دیکھا کہ لڑکی ادھر کھڑی تھی کون لڑکی میری بہن آپ کی بہن وہی تھی آپ کی بہن سے ملاقات ہوئی ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے گائب کر دیا کس نے آپ ادھر میرے ساتھ جائیں گے تو آپ کو ادھر ایک لڑکی ہے نازیہ نازیہ میں نے کہا کہ یہ لڑکی میں نے ادھر دیکھی ہے تو یہ میری بہن ہے اور آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے میں نے ان کو کہا گزنفر کو اب آپ نے بہن کو وہاں دیکھا بہن وہاں سے گائب ہو گئی میں نے اس سے پھر پوچھا میں نے کہا گزنفر بھائی یہ آپ نے رکھا ہے پھر میرے بیگ میں ایک تصویر تھی آپ نے وہ تصویر دکھائی میں نے اس کو تصویر دکھائی میں نے کہا یہ لڑکی ہے اور ابھی بہن دیکھ انہوں نے کہا کہ ہاں یہی لڑکی ہے لیکن اس نے نام بدل لیا ہوا تھا نہیں کہتے لیکن یہ لڑکی ہے لیکن یہ سادیا نامی لڑکی وہ بتاتا ہے سادیا میں نے کہا کون بتاتا ہے انہوں نے کہا کہ رانا لطیف میں نے کہا سنے کہ یہ سیسٹین سپریڈنٹ آنالتیف نے اس لڑکی کو رکھا ہوا ہے وہ اس کی بیوی ہے آپ کو سپاہی نے بتایا کہ آپ کے شوہر نے نام لے کے بتایا کہ انہوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہ اس کی بیوی ہے بیوی ہے چھے ماہ سے وہ ادھر رہ رہی ہے اب آپ کو پتا چلیا کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کی بہن کے ساتھ وہاں پہ رہتا ہے اور اس نے نام بدل دیا ہوا ہے آپ کا اس کے بعد اپنے شوہر سے ملاقات ہوئی اختلاف ہوا ہوا آپ نے جب انکاؤنٹر کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا نہیں نہیں شوہر سے دیکھیں نا کیسے ہوا جب انہوں نے سادیا نامی لڑکی یعنی جو میری بیانت صاحب یعنی شریف ادھر آ دیوں اس نے کہا کہ چھے ماہ سے یہ بندی ادھر ہے ہم نے سمان وغیرہ بھی سے دیا اس نے کہہ دیا نا سمان بھی وہاں پر ہے آگے چلے نا آپ کی شوہر سے گفتگوئی وہ کیا ہوئی شوہر سے فون کر کے کہا کہ یہاں پر یہ لڑکی ہے تمہارے پر انظام ہے تم اس کا جواب دیں میں نے اس کو کال کی کہ آپ تو کہتے تھے کہ لڑکی میرے پاس نہیں آپ نے قرآن پاپ کو قسم دی ہے مجھے کہ لڑکی میرے پاس نہیں ہے تو یہ چندہ ادھر ہے میں نے خود دیکھا سادیا کے نام سے آپ نے رکھا ہوا ہے اور سارے قرائدر کہہ رہے ہیں کہ وہ پرگنٹ بھی ہے آپ اس کا جواب کر دیا شوہر نے شوہر کہتا ہے بکواس نہ کرو کدھر ہو تم میں نے کہا کہ میں ادھر ہوں چونگی امار صدو میں جدر آپ نے میری بہن کو رکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں انہوں نے فون بند کر دیا کہتے ہیں میں جیلم سے واپس آ رہا ہوں میں بات کرتا ہوں آپ نے اپنے سسر کو ساس کو کسی کو شامل کیا بیش میں میں نے سب کو بتایا ان کا کہہ ردے مل تھا ان کو کہا تھا کہ مثلا جیسے وہ گالیاں نکا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لطیف کو لطیف کو ہاں کہتے ہیں جب ہم نے اس سے پوچھا تھا تب ہمیں یہ قرآن پاک اب لطیف جو ہے وہ لہور میں رہتا ہے یا لہور کا ملازمہ ہے جیلم کا لڑکی جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے اور وہ رہتی ہے سیال کوٹ میں ان کا تعلق کیسے جب آپ فرماری ہیں کہ اس کے پاس فون بھی نہیں ہے دیکھیں یہ تعلق ایسے ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اور موبائل دیا جب ہمارے گار رکھ آئے ہیں وہاں میں تو نہیں نا پتا کہ کیا چکر ہے موبائل کے ذریعے کیا نہیں ہو سکتا لڑکی جو ہے وہ یہاں پر پڑھتی رہی ہے لڑکی کے پاس ماں کہہ رہی ہے میرے پاس فون نہیں ہے اور لڑکی جو ہے وہ سیال کوٹ میں ہے آدمی جو ہے وہ یا لہور میں ہے یا وہ جیلم میں ہے جو نے نے کیا ہے کہ میٹرک کے اگزام اس نے یہاں سے رہی ہے اس مطلب وہ یہاں پر رہی ہو گیا کتنا ارتا رہی تھی اور آپ پر شہر بھی یہی رہتے تھے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ایک مہینے میں ایسا کیا ہوا کہ ایک لڑکی جو ہے چھوٹی بہن جو ہے وہ اپنے بہنوی کے ساتھ اس طرح کیسے انوال ہوئی وقفہ لیجئے واپس آتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اس بات پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی جنیٹکس نسبت جو حضرت عمر خطاب نے کہا تھا ایک لڑکے سے کہ تمہارا نام تمہاری تعلیم اور تمہارے نسب کی ماں جو ہے یہ تمہارا حق ہے تمہارے باپ میں نص بڑا اہم ہے لیکن اس کے ساتھ جو تربیت ہے وہ بھی بڑی اہم ہے شاہ صاحب کس طرح کو دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو کہ بچی جو ہے وہ سیالکوٹ میں ہے یہ جیل میں یا لاہور ہے ایک مہینے کے لیے صرف لڑکی یہاں پہ آئی ہے اسی بات پہ شک کیا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے لیے بحثیت وکیل یہ ایک نورمل بات ہے عام بات ہے یا انہونی ہے نہیں یہ انہونی بات ہے دیکھا جائے یہ آگے بھی آپ نے پروریام جو کیا تھا جو میں ٹرائل کر رہا ہوں اس میں دو بہنیں جو تھیں ایک دن میں نکاح میں لے لیئے ایک آدمی نے تو یہ شریعت بھی اس کے اگینسٹ ہے میرے بیٹھے علماء بتائیں گے اس کو سب سے بڑی امپورٹن بات یہ ہے تربیت کی جو آپ نے بات کی اور ایک لاعلمی کی بات کہ ایک بڑی بہن کے گھر چھوٹی بہن آئی اپنے میٹر کی پیپر دینے کے لیے اور اس نے اس کے سارے کے سارے معاملات سیٹل ہو گئے اپنے بہنوئی کے ساتھ ایک مہینے میں ایک مہینے میں اب دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ رشتہ جو ہے وہ ہے اس کے لیے نامحرم ہے غیر محرم ہے لیکن آپ سے اس دن بھی یہی بات ہے کہ سوشل سیٹم ہمارا یہ ہے کہ ہم گھروں میں دامادوں کی اس طرح سے عزت کرتے ہیں جس طرح سے وہ اپنا بچہ ہے بیٹا ہے اور وہ فیملی میمبر ہے اکثر داماد جو ہیں وہ چھوٹی سالیوں کو بہنوں اور بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سمجھا جائے تو وہ چھوٹی بہنوں کی طرح ہی ہیں سوشل سیٹم میں ہے لیکن وہ ہے غیر محرم اس کے لیے اس کے بڑی بات یہ ہے کہ حد اور قیود جو ہے اگر وہ منٹین نہیں کی جائے گی تو پھر اسی قسم کے معاملات آئیں گے شاہ سیتب آپ نے ایک جملہ کا آپ نے کہا کہ اس نے دونوں عورتوں کو اپنے نکاہ میں لے لیا اب اس نے تو دونوں کو نکاہ میں لے لیا اب وہ جو نکاہ کرنے آئی ہے اس کی بھی تو رائے ہوگی نا دیکھیں اب وہ بتا رہے ہیں وہ سترہ سال یا پندرہ سال یا سولہ سال کی بچی ہے وہ چھوٹی ایج کی لڑکی ہے اور اس کو ٹرپ کیا ہے اس نے جس طریقے بھی اور ٹرپ کرنے کے بعد اس نے یہ سارا کا سارا معاملہ کر لیا بات صرف جو مین ایشو ہے مین ان کے کیس کی نہیں لیکن بات صرف یہ ہے کہ ان کے کیس سے جو چیز امرج کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوشل سیٹ اپ جو ہمارے معاملات جو معاشرے کی پستی کی طرف جا رہے ہیں ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہمارے بھی گھروں میں داماد ہیں قانونی طور پر اس پر رد عمل کیا ہوگا قانونی طور پر میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ایک بچی گھر سے چلی گی چار دن چھے دن دس دن تو چلو ضرور ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے پولیس کو انفارم نہیں کرتے لیکن ان کا آٹھ مہینے تک خاموش رہنا اور آج تک خاموش رہنا تو یہ بات جو ہے پلازیبل مائنڈ مانتا نہیں قانونی صاحب آپ سے یہ بات جانا چاہوں گا دیکھیں ایک بچی گاؤں کی رہنے والی ہے اس کا مطلب اس کا ایکسپوزیر بھی بہت زیادہ نہیں ہوگا اب وہ شہر میں آتی ہے اور میٹر کے پیپر کی اپنی ٹینشن اور سٹریس ہوگا اس نے پیپر دینے آخر اس سارے محول کے اندر وہ ایک ایسا قدم اٹھاتی ہے جو کہ ایک جرت مند آدمی بھی نہ اٹھا سکے فرض بھیجے تیسری بات یہ کہ ایسا کیسے ہوتا ہے اور یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ انسان اتنا زیادہ قدم اٹھاتا ہے ایک اپنی خواہش کی خاطر جس میں ماں بہن باپ خاندان محلہ سب کی عزت کو انسان ایک طرف کر دیتا ہے اور اپنی خواہش کو وہ کہتا ہے کہ یہ افضل ہے چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ نا جائز ہو یہ جو واقعہ سنا ہے فیل حقیقت شرم سے نگائیں جھک گئی ہیں کہ ہم جہالت کے اس دور کے اندر چلے گئے ہیں جس کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نئی راہ دکھائی تھی اور دین اسلام اور قرآن کریم نے بطور ثبوت اس میں یہ کہا ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا اب اسلام آ گیا ہے اب معاشرے کو معاشرے کو پاکیزہ رکھنا ہے اور یہ حرام ہے دو بینوں کا جمع کرنا جب حرام کر دیا ہے تو اس کا مطلب وہ جو رشتہ ہے وہ نامحرم کا رشتہ ہو گیا حضرت اس معاشرے کے اندر کاری صاحب ایک نامحرم رشتہ جو ہے وہ بالکل بجا ہے وہ شریعت میں نامحرم ہے لیکن اس کا ایک معاشرتی تقدس ہے جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں یہاں پہ عزت احترام کے ایک رشتے ہیں گاؤ کے اندر بھی یہ ہے کہ لوگ رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے میں اتنی آسانی فیل کرتے ہیں کہ نہ گاؤں میری عزت ہے نہ باپ میری عزت ہے نہ ماں میری عزت ہے نہ بہنوی میری عزت ہے نہ بہن میری عزت ہے نہ اس کی تین اس کی تین بیٹیاں ہیں نہ ان کا تقدس ہے اور میں اپنی جبلت کو میں اپنی جبلت کو جو ہے اس کو تسکین پہنچاؤں تو اس کے لیے پھر یہ نہیں شاہ صاحب ہونا چاہیے کاری صاحب اس میں بھی رائے دیں کہ پھر انسان نکاح کو آسان کرے اس معاشرے میں پھر قدے نہ لگائے کہ اس عمر تک نہیں پہنچو گے پھر برائی کو ختم کرنے کے لیے شاہ صاحب اس معاشرے کے اندر نکاح کو کھلا کر دینا چاہیے بلال بھائی آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے بیویاں جو قبضہ کر کے بیٹھی ہیں کہ ہمارا شہر ہے ہم نے دوسرا شریک نہیں اس میں بنانا اور پھر اس کا یہ نیگٹیو ریزلٹ نکلتا ہے کہ وہ خفیہ طریقے سے شادیاں کرتا ہے اسلام میں تو یہ بہت ہی کبیرہ گناہ کیا ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ ایک وقت میں اس کی بیوی بھی موجود ہے اور اس کی بہن کے ساتھ اس نے نکاح رہا چاہیے اس پہ حد لگتی ہے کوئی یہ پکڑا جاتا ہے فرض کیجئے اس پہ سزا کیا ہوگی اس پہ شریح طور پہ حد یہ ہے کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے گا عورت پہ کیسا سزا لگے گی عورت پہ جو ہے نا سو کڑے لگے گی پہلی تو بات یہ بلال بھائی آپ کے پروگرام سمہ ٹی وی کے وساطت سے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ کہتا ہوں کہ اس بندے کو اس کے عہدے سے فوراں جو ہے وہ سسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنے اختیارات کا نجائز فائدہ نہ اٹھائے اور جو وہ اٹھا رہا ہے یہاں پہ حکومت سے واقعی درخواست جینور بنتی ہے کہ نہیں عورت سے درخواست تو کاری صاحب نے بلکہ درست کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں اب ساری باتیں پتا چل گئیں تو یہ سب سے پہلے کمپلینٹ فائل کریں اس کے خلاف کو افعیار درج کریں ایشو یہ ہے سرکار خصوہ موٹر ایکشن تو لینے سے نہیں آپ نے کیوں نہیں کمپلینٹ فائل کیا اس آدمی اپنے شوہر کے خلاف کمپلینٹ کیوں نہیں کیا بہن کے پاس کیوں نہیں کیا ساتھ کو تو ان کو پتا چلا ہے بلال صاحب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ میر بھی کیا سادھا ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں ان بیچاروں نے تو اسے گھر داماد یعنی داماد بنا اور ان کی دوسری بین مقاول ان کے وہ آنا جانا بھی تھا لیکن یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری عزت کا رکھوالا ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا جو قانون کے مطابق اگر تو اس نے پہلے ایک بیوی کو طلاق دی ہوتی تو پھر تو اس کی دوسری بین سے وہ کر سکتا تھا چاہ دی لیکن اس نے جلم کیا کیا کہ وہ بھی نکام ہے اب وہ یہ سٹینڈ لینے گا کہ میں نے پریویس ڈیٹ میں اس کو طلاق دے رہی تھی پریویس ڈیٹ میں اگر طلاق دی بھی ہے لیکن وہ اس کو جو اغواہ کر کے لے گیا وہ بھی ایک جرم ہے اور وہ لے کے کس کے لیے گیا حرام کاری کے لیے تو وہ بھی ایک جرم ہے لیکن پرابلم سے جرم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کمپلینڈ سے یہ تو آج تک کمپلینڈ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں اتنی سی بات اب یہ ہماکت ہے یا سادگی ہے میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں آج تک یہ کنفیوزڈ ہیں کہ آئیدر وے وہ اس کے ساتھ رہ بھی رہی ہے اچھا اس میں رکسانہ آپ نے مجھے ایک سیٹیفکیٹ دیا یہ سیٹیفکیٹ جو ہے یہ ایک ہاسپٹل کا ہے میں نام نہیں کس کا لیتا اس کی اوپر جو میڈیسنز لکھی ہیں وہ میڈیسنز ہیں جو کہ ایک پرگننٹ وومنٹ کو دی جاتی ہیں تاکہ اس کا خون جو ہے وہ ایک اچھا ہیموگلوبن لیول رہے اور اس کے بعد یہ ایک الٹرا ساونٹ کی رپورٹ ہے جس میں الٹرا ساونٹ کی تصویریں بھی لگی ہیں اور اس کے اندر جو رپورٹ لکھی ہے اس میں یہ خاتون جو ہے یہ دس ہفتے کی پرگننٹ ہے اور اس خاتون کا نام ہے سادیا اور تاریخ ہے بیس یارہ چودہ یہ سادیا دونوں کی اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ڈیلیوری کی ڈیٹ جو ہے وہ بھی دو ہزار پندرہ جون کی ڈیلیوری ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ عورت جو ہے یہ پرگننٹ ہے اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے آپ کو کیسے شک ہے کہ یہ سادیا جو ہے یہ آپ کی بہن ہے اس لیے شک نہیں بلکہ یہ مجھے جدھر میں دوست جو کہتی ہوں قرائے دار ادھر تین چار فیملی ہیں انہوں نے مجھے دیئی ہے یہ پڑھی ہے ریپورٹ آپ دیکھیں اس کی تو پرگننسی کا بھی ہے وہ چھت سے غائب ہو گئی اور کمرہ اس کا کھلا تھا یہی تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آہ جس چھ اگر وہ کہیں جاتی ہے وہ کہتے تھے کہ اپنے میاں کے ساتھ جیلم چلے گئی ہے آپ کی بہن کا اشناکتی کارٹ بنا ہوگا ہے نہیں وہ سترہ سال کیا کچھ بھی نہیں ہے جب میں نے اسے انہیں یہ بتایا نا کہ وہ میری بہان ہے پھر تاب وہ تو پریشان ہو گئی کہ ایک ایسا بندہ جس نے دو بہن ہے وہ تو کہتی ہے کہ وہ بیگم کہتا ہے دو بہن ہے ایک بیگم کیسے ہو سکتی ہے کہتی ہے آپ کی بہن جو ہے وہ سترہ سال کی آپ کے شوہر کی عمر کیا ہے وہ ان کی اریجنل نائنٹین سیونٹی ایٹ ہے سیونٹی ایٹ کی برت ہے تو تقریباً چوتیس پینتیس سال کے سینتیس سال کے بہت ممنون آپ لوگوں کا آپ لوگ تشریف لائے یہاں پہ خواتین نظرات ابھی اس جگہ چلتے ہیں اس محلے میں چلتے ہیں جہاں پہ مبینہ طور پہ رخصانہ کہہ رہی ہے کہ اس کی چھوٹی وہن جو ہے وہ لطیف کے ساتھ نقام میں جس جگہ رہ رہی تھی وہاں پہ جا کے ان لوگوں سے بات کرتے ہیں اور اس بات کی حقیقت کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے لطیف صاحب کو تقریباً پچاس سے زیادہ دفعہ کال کیا اور ان کو میسیجز بھی کیے ان کے نمبر پہ جو کہ ان کی بیوی نے رخصانہ نے ہمیں دیئے لیکن ہمیں انہوں نے کتائی طور پہ کوئی رسپانس نہیں کیا ابھی ان محلے میں چلتے ہیں اور ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ اس موضوع پہ ان کی کیا رہا ہے موسیقی ہم چنگی عمر صدو میں اس جگہ پر آئے ہیں جہاں پہ مبہینہ طور پہ رخصانہ کہتی ہیں کہ ان کی بہن جو ہیں وہ ان کے شوہر کے ساتھ رہتی تھی یہ اس کا کمرہ ہے جہاں پہ وہ رہتی تھی اس کے ساتھ ان کا کچن اور یہ جو جگہ ہے ساری یہ تقریباً اس طرح کی ہے کہ یہاں پہ ایک دو اور تین کمرے ہیں جو کرنٹ پہ دیے جاتے ہیں انتہائی پرسانی حال جو ہے وہ کافی زیادہ ہے بلو ایوریج ہے لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ ہے دلچسپ بات یہ کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ رہ رہا ہے تو یہ ایک راستہ بنا ہوا ہے یہاں پہ جو کہ کسی کو نظر نہیں آئے گا لیکن جو شخص یہاں سے اگر نکلنا چاہے چوری سے تو بڑی آسانی سے یہاں سے نکل سکتا ہے یہ کمرے اور جگہ تقریباً اس طرح کیا ہے جس طرح کہ ہوتل ہو یا رینٹبل چیزیں بنائی ہوں اور اسی لئے بنائی ہوں کہ لوگ یہاں ایک یا دو کمروں میں رہ سکیں انتہائی بلو دا لیول آف پاورٹی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں رہ رہی ہیں فیملیز لیکن یہاں پہ کمرہ لے کے رہنا جو ہے وہ انتہائی مشکوک بات لگتی ہے یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے بات کہتے ہیں بھائی جی آپ کا نام محمد شریف محمد شریف محمد شریف آپ کے بھائی کی بلڈنگ ہے یہ جی میرے بھائی کی اور یہاں پہ آپ قرائے پہ کمرے دیتے ہیں جی دیتے ہیں کتنا قرائے کمرے کا ان سے لیتے تھے پانچ دار رپیا یہاں پہ کون رہتا تھا لطیف نمی آدمی ہے وہ محمد جیل میں ڈپٹی ہے جیل میں اس کی آج کال پوستنگ بتایا تو یہاں پہ آپ کو کیسے پتائیے کیونکہ وہ قرائے دار تھا آپ کا جی قرائے دار تھا میرا بھائی بھی نوکری کرتا ہے جیل بلس میں اس کا وقلیک ہے تو یہاں پہ کس کے ساتھ رہتا تھا وہ اپنی بیوی لے گیا تھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی بہن ہے نا سادیا یہ لڑکی تھی وہ یہ لڑکی ہے اور اس کا نام جو خاندان والے بتا رہے ہیں وہ سادیا نہیں وہ چندہ بتا رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے تو یہاں پہ کب نکلے کہاں سے کس دن یہاں سے چلے گئے وہ چلے گئے آئی سے پانچ چھ دن پہلے پانچ چھ دن پہلے چلے گئے یہاں سے کدر آجائے اور آپ کو بتایا انہوں نے کہ ہم جا رہے ہیں آپ کا کمرہ کھالی کرنے یا کچھ نہیں کھالی کیا بہتر شکریہ یہاں پہ رہنے والے بہت سے ایسے خاندان بھی ہیں جو کہ ان لوگوں کو جانتے تھے ان سے بات کرتے ہیں آپ کا نام بیٹا میرے نام نازیہ آپ کیسے جانتی ہیں ان کو میں جب یہاں پہ رینٹ پہ آئی تھی تو وہ مجھ سے پہلے یہاں پہ رہ رہے ہیں آپ کتنے ارسل سے آئی ہیں میں اگست میں یہاں پہ شفٹ ہوئی ہوں اچھا اگست میں شفٹ ہوئی ہوں مجھ سے پہلے بہتر رہ رہی تھے یہاں پہ رہ رہے تھے میری اس سے دوستیوں کی کیونکہ آپ ایک ہی منزل پہ رہ رہے ہیں ایک ہی منزل پہ رہ رہے ہیں میرے بیرے بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی آپ نے کبھی اس بات پہ شک کیا کہ یہاں پہ جو زندگی گزار رہی ہے یہ چھپ کے گزار رہی ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے دوسرے شادی کی اس کی حزبن نے اس کے ساتھ دوسرے شادی کی ہوئی ہے اور پہلی شادی نہیں بتایا اس نے کس کے ساتھ کی ہوئی تھی اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس کی بہن کے ساتھ اس کی پہلی شادی ہے اس نے ویسے یہ بتایا تھا کہ یہ جو اس کا حزبن ہے اس کے بہنوئی کا دوست تھا یہ ان کے گھر آتا تھا وہاں پہ مطلب کہ وہاں گھر سے وہ اس کے ساتھ آئی نکاح کیا اس نے اس کے ساتھ تو میں نے اسے بہت دفعہ نکاح نامے کا مطالبہ بھی کیا تھا کہ تمہارا نکاح نامہ کدھر ہے تو کہتے تھی وہ میرے حضبن کے بعد ہی ہے اور آپ کو اس بات کا کبھی خدشہ نہیں ہوا کہ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی بہن ہے اس کے شوہر کی بڑی بہن سے بھی اس کنکا ہوگا آپ کو کب علم ہوا تھا کہ ایسا ہے وہ انہوں نے خود بتایا ہمیں آ کے جب انہوں نے بتایا میرے لیے تو اس دن وہ تھا کہ جیسے میرے لیے کو مار گیا ہو کیونکہ میں نے اس بچی سے بہت پیار کیا تھا وہ جس طرح یہاں پہ لاوارسو کی طرح تھی آپ کو رخصانہ آ کے ملی ہے یہ ملی ہے کوئی آپ کو نہیں کبھی شک ہوا کہ چھپ کے رہ رہے ہیں نہیں چھپ کے نہیں مجھے بلکل نہیں شاکر آپ کا نام کیا بیٹا زبیتہ آپ بھی یہی رہتی ہیں ہاں جی میں نیچے رہتی ہیں آپ نیچے رہتی ہیں آپ اس کو تب سے جانتی جب سے آئی یہاں پہ نہیں میں بھی ایک دن ہی ہم دونوں نے گھر ادھر لیا تھا آپ نے کیسا پایا اس کو اچھی تھی عادت تو اس کی ویسے بھی وہ فیملی والی لگتی تھی خاندہ نہیں تو وہ کہتی تھی میری ماما وغیرہ فوت ہو گیا جو شوہر ہے وہ یہ ہے آدمی یہی ہے یہی آدمی یہی ساتھ رہتے تھے ہاں جی یہی رہتے تھے اور یہی وہ شوہر ہیں جو کہ ان کی بڑی بہن کے شوہر ہیں اور یہ بڑی بہن کے ساتھ ان کی تصویر ہیں یہ بہن کا اس نے نہیں بتایا لیکن کہتی تھی کہ ان کی بیوی یا ان کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مجھے بیٹا دے دے تو ہم تو ایسے کہتے تھے کہ لوگ کر لیتے ہیں دو شادیاں بس اتنا بین کا اس نے کبھی نہیں بتایا کہ یہ میری بین ہے یا کیا کیا مسئلہ کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ تھی فون پر لڑائی وغیرہ ان کی ہوتی تھی دونوں کی دونوں کی ہوتی تھی اس موضوع پر کس بات پر کبھی ہوتی تھی بہت کام آتے تھے ٹائم نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں در کڑی اللہ وارس ہو گئی وہ بہت بیمار رہی ہے نا یہاں پہ آپ کو شک نہیں ہوا کبھی کہ یہ کیسا وہ بہت نارمل رہتی تھی وہ اتنا روتی تھی وہ روتی رہتی تھی اتنا روتی تھی میری ماں میری باپ بہت وہ اتنی ایک افسر تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ آدھی وہ منٹل ہو چکی ہے بلکل سیمپل مسئل جیسے اسے کسی بات کا کوئی پتا نہیں تو لیکن ہم ایسی چیز غادوک ہے کہ اس نے اپنی بیان کے ساتھ آسان یہ تعلیٰ لگا کے گئی ہے نا باجی کے سامنے میں اگر وہ پتا دیتی تو ہم اس سے سمجھاتے اس کے گھر والوں کو پتا دیتے اس کو واپس بھی دیتے کبھی اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کیا کسی کا جیسے بہت کیا بہت روتی تھی کیونکہ عید پہ پوری بیلڈنگ یہ خالی ہو گئی تھی ہم لوگ تھی اور وہ اکیلی تھی سا دن کمرے میں روتی تھی تو وائیڈو بٹا وہ جب بھی لیتی تھی اپنی امی کو یاد کرتی تھی تو اس کو کیا کسی چیز کا خوف تھا وہ واپس اپنے گھر والوں کو ساتھ نہیں جاتے میں نے اسے بولا تھا میں نے کہا تھا ایسے مزاق میں میں نے کہا تم اتنا جو پریشان ہو میں نے کہا تمہارے بہن بھائی ہے تمہاری ماں تمہیں اس حالت میں دیکھ لیں تو تڑا بجائیں جو اس حالت میں تم رہ رہی ہو اس زندگی نہیں ہے کوئی تو میں نے کہا تم ایسے کرو تم اس سے مجھے بتایا تھا کس کے گھر والے مارڈل ڈان میں تو میں نے کہا تھا مجھے مارڈل ڈان کا سارا پتہ ہے تم مجھے اپنے بھائی کا نمبر دو تو میں نے کہا چلو میں اس سے رابطہ کر کے تو میں نا بھی لے آتی تمہاری ببا کو لے آتی اتنا اسے اس کے اندر ایک گھن پانی بھی نہیں جاتا تھا آپ کے خیال میں وہ اتنی تکلیف میں رہ رہی تھی وہ مجبور تھی یا اس کو اپنے شوہر سے محبت تھی محبت کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن وہ اس چیز کا تو اس پاگل نے ذکر ہی نہیں کیا نا ہم سے کہ کیا ہمارے سامنے تو یہ ظاہر کرتی تھی اس کمرے میں جس میں ایک بیڈ جو ہے وہ بھی مالک مکان کا وہ بھی ان کا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کمرے کے اندر کھانے پینے کے برطن بھی اس کے شاہر نے اس کو نہیں لکے دی وہ کیوں رہ رہی ہے اس کے ساتھ جب میں آئی تھی نا ادھر وہ کھانا منگواتی تھی ایک لیٹ تھی باہر سے کھانا منگواتی تھی ایک لیٹ اور ایک کپ تھا جس میں وہ کھانا کھاتی تھی پھر میں اسے کہہ کہہ کہ اس کے یہ تھوڑے بوجھا برطن پڑے میں یہ میں اس کے پیچھے چڑ چڑ کے دلوائے کہ تم یہ فقیروں والی زندگی کیوں گزار رہی ہو اس کا شاہر اچھا خاصا سرکاری افسر ہے وہ نہیں لے کر دیتا تھا اس کو پیسے وغیرہ اسے دیتا تھا رینٹ وغیرہ سب تھا لیکن اب پچھلے ایک ماہ سے ایسے ہو رہا تھا کہ اس کے پاس ایک ارپیہ بھی نہیں تھا لڑکی کے پاس اس کے پاس ایک ارپیہ بھی نہیں تھا وہ بہت زیادہ مطلب کے تکلیف میں تھی دیکھو اس بات کا بھی تو جو گناہ ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ ایک ماہ بننے والی ہے اور وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اس وقت یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لڑکی کہاں پر ہے اور جو بچہ اس کے پیٹ میں وہ کس حال میں یہ بھی تو انتہائی دکھ کی بات ہے تو میں نے اسے بولا تھا کہ تم اپنے گھر چلی جو تو کہتی تھی میرے گھر والے جو میرے بھائی ہیں وہ مجھے مار دیں گے وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے بھائیوں سے ڈر لگتا تھا اس کا مطلب اس کو اپنے جرم کا احساس تھا تھا ہی تو وہ اتنا روتی تھی ایسے کوئی نہیں روتا اس کی تو سائے سر رات روتی کہ رات گزر جاتی تھی اچھا نا آپ کی بہن کو احساس تھا کہ وہ غلط کام کر رہی ہے اس لئے وہ بھائیوں سے ڈرتی بھی تھی تو اس کا مطلب وہ اتنی معصوم اتنی بھولی تو نہیں تھی وہ بلکل معصوم تھی مجھے پتا ہے بھائیوں سے بلکل میں پہلے سے کہہ رہی ہوں اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ شریعت میں دو بینوں کا نقاط جائز ہے اس کو یہ پتا تھا کہ شریعت میں بھاگنا جائز ہے یہ اس نے غلط کیا ہے اس کو یہ پتا تھا کہ بہن کے شوہر سے عشق کیا جا سکتا ہے یہ تو غلط ہے نا تو اس وہ معصوم کیسے ہے شوہر نے پتا نہیں کیا پاتے سنائی اپنی بہن میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ظہر ہے یہ اس کا قصور ہے گھر سے کیوں آئی سے بہتر تھا وہ گھر مر جاتی ٹھیک ہے اپنے بھائیوں سے نہ ڈرتی اگر اس کو جرم کا احساس نہ ہوتا بھائیوں سے ڈرایا گیا ہے کیونکہ ظہر ہے جو وہ قدم اٹھا چکی تھی ظہر ہے بھائیوں خامد نے کہا ہے اسے کہ وہ تمہیں مار دیں گے اس دن بھی جوس کی آنکھ آج وہ واپس آ جائے تو کیا کرو گے مثلا نہیں ہم نہیں ماریں گے جو سزا اس نے یہ تھوڑی سزا ہے کیا سزا ہے اس کی واپس آ جی یہ رکھ لو گے تو ظہر ہے کس نے رکھنا ہے آپ کے ماباپ نے ظہر ہے ہم نے رکھنا ہے نا اور کس نے رکھنا ہے ہماری تو بیٹی ہے وہ اسے کچھ کہو گے تو نہیں بالکل بھی نہیں اس کا بچہ پار لو گے میں یہی سوال کرنے والی تھی کہ اس بچے کا کیا قصور ہے اس چندہ کا اس بچے کا کوئی ننی جان کا قصور نہیں ہے اس کا کیا قصور ہے بیٹا 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 کیا میری تین بیٹیوں میں روتی ہوں گے مجھے ڈاکٹر سے دعا ہی لے دیں جس طرح وہ زندگی گزاری اسی طرح میں گر گزارتی میں افسر کی بینگوں میرے پاس کچھ ہے گے کہ ماں کمی پیسے نہیں ہوتے یہ کس طرح کا انسان ہمارے پورے خاندار کو اس انسان نے پر بات کر دیا کیا قصور ہے اس میری بینگا میرے اور میری تین بیٹیوں کا تمہیں اس بات کا کبھی دل میں خدشہ نہیں آتا کہ یہ باپ جو ہے یہ تین بیٹیوں کی تربیت میں نہیں صحیح کر پائے گا میں جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے میرا اتنا دماغ میں شک بیدا ہو گیا کہ میرا دل نہیں کرتا میری بیٹی اس کے ساتھ میں سوئیں میری بڑی بیٹی کہتی ہے پاپا میرا دل نہیں کرتا میں اپنے پاپا کے ساتھ لگوں حالانکہ میں اتنی اچھی طرح تربیت کرتی ہوں لیکن ہم کو سوچے میری بیٹیوں کا کیا قصور ہے مجھے ترس آرہے اپنی پیٹ میں بھی کہ اس نے اس مصوم کو ہمیں زندگی پر بات کر دی ہے مجھے خدا قسمی در آگے ان لوگوں سے پتا چلائے کہ وہ پریکننٹ ہے مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس نے اسی محبت کا اس میرے خواب نے نجائز وادہ ٹایا ہے شاید اس کو یہ بتایا ہو کہ وہ معنی بن سکتی ہے یہ ہے میں نے اس سے ڈیوارس دے دی نہیں ہو سکتا کیا کہہ کہ اس کو لے کے آیا ہے کیا کیا ہے بیٹا بیٹا اس کو یقین تھا کہ مجھے بیٹا ہی ہونا ہے بھائی پلیز ایسے انسان کو تو ضرور سزا ملنی چاہیے سب سے پہلے تھے جب وہ ریسورسی یوز کر رہا ہے اس کی جاب جانی چاہیے تاکہ اس کو پتا چلے چاہت دو میری بہنیں تین میری بیٹی میری ماں مارا پورا غاندن برباد ہو گئے آپ جس سے میں اسی پوچھنا مجھے لگتا ہے میری بیٹا یہ اس کی گلتی ضرور ہے جو گھر سے آئی ہے زیادہ قصور اس کا ہے جس کو تو سب کچھ بتایا اب اس سے سنے آسی حدیثیں آسی آئیتیں آپ کو سنائے گا امپریس کر لیتا ہے بندے کو میری بات سنو اس طرح ساری دنیا تو تمہیں دیکھ رہی ہے تمہاری بہن بھی تمہیں دیکھ رہی ہوگی اس کیمرے میں دیکھ کے اپنی بہن سے کیا کہنا چاہو گئے کیا تربیت وہ ہندہ بچوں کی کرے گی کیا میرے اگر وہ واقعی مصوم ہے تو اپنے رب اسے معافی مانگے میں کوئی نہیں ہوں اسے معاف کرنے والے حسیس کے لئے وہ میرے پاس تو اب بات ہی نہیں کی جاری میں ہنی بھائی کر سکتا میں بحیثیت ایک بڑے بھائی ہونے کی ایک باپ تم ایک ایسیت سے چندہ یا جو بھی تمہارا نام ہے میں تمہیں ایک بات کہہ رہا ہوں تم سے برا ہوا تم نے ایک ایسی بات کی ہے جو کہ شرن بھی قانون بھی ہر طرح سے ناجائز ہے لیکن دیکھو اپنی زندگی کو ساری مرنے تک برباد کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرو خدا سے توبہ کرو یا تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو یا اپنے ماں باپ کے حوالے کرو تاکہ اپنی ساری زندگی فٹ پات پہ گزارنے کی بجائے یا ایک ایسے شخص پر کے ساتھ گزارنے کی بجائے جس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی رات کو لیٹنا نہیں چاہتی کتنی بدقسمتی کی بات ہے اس شخص کے ساتھ تم اپنی زندگی گزار کے صرف تباہی کو آواز دے رہی ہے واپس آؤ توبہ کرو اور اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے بعد جو اس کی جائز سزا ہے وہ قبول کرو اس کے سوا اس کا کوئی حل نہیں یہ کمرہ جو ہے یہ کھلا ہے سادیا کا یا جس کو چندہ کہیں اور جہاں وہ اپنے شہر رتیف کے ساتھ رہتی تھی یہاں پہ اس کمرے میں ان کی تمام چیزیں پڑی ہیں اور اس بستر میں جب ہم اس کمرے میں آیا ہے تو لطیف کی جو تصویر ہے پاسپورٹ سائز وہ بھی اس بستر کے نیچے پڑی تھی اس بات کی شہادت ہے کہ یہ شخص یہیں پہ رہتا تھا ہم نے لطیف کو بھی بہت کونٹک کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم پچاس سے زیادہ کالیں اور تین چار میسجز کی ہیں لیکن اس نے ہمیں کوئی رسپانڈ نہیں کیا اس کا فون کھلا ہے لیکن وہ رسپانڈ نہیں کر رہا مجھے یہاں سب سے زیادہ جس بات سے دھچکہ لگتا ہے وہ یہ کہ ایک بچی جو ہے سترہ سال کی وہ یہاں رہ رہی ہے اپنے شہر جو کہ اس کی بڑی بہن کا شہر بھی ہے اور اس زندگی اس میار زندگی کے ساتھ یہاں پہ جو رہنے والے اور لوگ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اس عورت اور اس آدمی کے ساتھ ٹرسٹ کر کے بزار بھی بھیجتے ہیں اور باہر بھی بھیجتے ہیں جب ایک اور دو نمبر زندگی میں کوئی فاصلہ نہ رہ جائے جب شرم اور حیاء میں غیرت اور بے شرمی میں کوئی فاصلہ نہ رہ جائے تو پھر اس قوم کو مارنے کے لیے کوئی باہر سے لوگ نہیں آئیں گے پھر وہ قوم اپنی موت خود مر جائے گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ کو بہت آسانیہ دے اور آسانیہ بانٹنے کے لیے توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ